اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے دل کو صحیح رکھنا اس کی تذکیہ کرنا اور اس کی اصلاح کرنا کامیابی کا نسخہ ہے سورہ شمس میں فرمایا گیا فلاح کا نسخہ کیا ہے کہ جو اپنے دل کا تذکیہ کرتا ہے تذکیہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے گندے ناپسندیدہ رب ناپسند رویوں اور جذبات کو نکال کر نکال کے اچھے رب پسند اور مخلصانہ جذبات کو نشونما دینا اور نامراد کون ہو گیا جس نے اپنے گندے ناپسندیدہ مکروض دل کی حالتوں کو دما دیا کور اپ کر دیا جسٹیفائی کر دیا اور اسلاح کی کوشش اور کاوش کی طرف توجہ اور دہیان نہ دیا اگر ہم دیکھیں تو دلوں کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے تذکیہ نفس کامیابی کا ذریعہ ہے دلوں کو گندے قڑوے قسیلے جذبات بغض کینا قطورت باہمی نفرتیں ایک دوسرے کیلئے ہارڈ اور ہارش فیلنگز جو عموماً لوگ اپنے زبان میں ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں مجھے زہر لگتی ہے میں ٹولریٹ نہیں کر سکتی میں برتاش نہیں کر سکتی میں ایک منٹ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی یہ ہے یہ ہے آپس کی قدورت پھر نفرت پھر بغض اور کینا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح صاف ہوں گے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں دلوں کو ان گندے جذبات سے پاک کرنا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حجر کی آیت نمبر 47 میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ ان کے جنتیوں کے دلوں میں سے سارے کا سارا غل اور کینا اللہ کی حکم سے نکال دیا جائے گا اور پھر وہ کیسے ہوں گے اخواناً بھائی بھائی عَلَى سُرُرِم مُتَقَابِلِينَ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کوئی لڑائی نہیں جھگڑائی نہیں خفگی نہیں نرازگی نہیں شکوانی شکایت نہیں تو بس آپس میں بیٹھے ہیں گھل ملکے خوشی خوشی اور اسی لیے ہے نا سورہ واقعہ آیت نمبر پچیس میں کہ کوئی خفگیان نرازگیاں تو ہے ہی نہیں لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنْ وَلَا تَعْسِيمَ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا کوئی لغ بات نہیں ہے کوئی شکوہ شکایت تانے تشنے کچھ بھی نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے سب ایک دوسرے کو سلامہ سلامہ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے زبان سے شر سے سلامتی میں رکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں یہ ہے جنتیوں کی کیفیت اور خالت اور ان کے دل کے رویے اور انداز اور یہ ہے جنت کا محول اور یہ ہے جنت کے گھروں کی کیفیت اپنے دلوں کا محاسبہ کیا کریں اس پر استغفار کیا کریں اصلاح کا وعدہ کیا کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں دل کو اس غل اور قدورت سے صاف کرنے کی سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ دعا ہے چھوٹی سی جو ہمیں سورہ حشر میں سکھائی گئی ہے کہ مومن کیا دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں مومنوں کے لئے غل کی نا قدورت جیسے گندے جذبات نہ پیدا فرمانا ربنا انکا رعوف الرحیم یہ دعا یاد بھی کریں اپنا استغفار اور اصلاح کا وعدہ بھی کریں اصلاح بھی کریں اصلاح کا وعدہ بھی کریں اور اصلاح سے مدد مانگنے کے لئے یہ دعا بھی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے اور یاد رکھئے جب ہم اپنے دلوں کو کینے اور بغض سے صاف کرتے ہیں تو دل حل کے پھلکے ہو جاتے ہیں اور گھروں کے اندر محبتیں امن اتمنان سکون راختیں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے موسیقی موسیقی